ستاون بڑے ناموں نے ہنڈرڈ کے لیے ہوتھ کو ریجسٹر کروا لیا ہے پی ایس ایل نو سے پہلے ہی پی سی بی کے چیرمین نجم سیٹھی نے کیمو کی تعداد جو ہے وہ دس تک کرنے کا اندھیہ دے دیا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ آئی سی سی کا مطلب کیا ہے آج میں آپ کو صحیح اس کا مطلب بتاؤں گا اسٹریلیا کی بالنگ نے آج تیسے ٹیسٹ میں انڈیا کی بیٹنگ لائن کو جس طرح تحس نحس کر کے راکھ دیا جس طرح ان کو دھول چٹا دیا ہے وہ سب کے سامنے ہے تو السلام علیکم میں ہوں علیک عبد الرحمن اور میں اپنے یوریپ کے چینلل میں تمام ناظرین کو خوش آمدیت کہتا ہوں پاکستان کے بڑے ستاون نام ففٹی سیون جو بڑے بڑے نام ہیں ان نے ہنڈرڈ کے لیے جو ابھی جو ٹورنمنٹ ہونا ہے سو بال کا جو ٹورنمنٹ ہونا ہے اس کے لیے پاکستان کی ٹیم نے جو ہے پاکستان کے بڑے بڑے ستاون پلیئرز نے اپنے نام کو ریجسٹر کروا لیا اس کے ڈرافٹنگ جو ہے وہ تئیس مارچ کو گی ایار ٹیم میں جو ہیں وہ اس ہنڈرڈ لیگ میں کھیلیں گی اور یہ ہنڈرڈ لیگ ہے یہ آگست میں کھیلی جائے گی آٹھ سو اکیاسی جو پلیئرز ہیں پورے دنیا سے ان نے جو ہے وہ اپنے خود کو ڈرافٹنگ کے لیے ریجسٹر کروایا تو پاکستان کے جو بڑے بڑے نام شامل ہے اس میں بابا چہین رزوان ان کی جو قیمت ہے ان کی جو ریجسٹر قیمت رکھی گئی ہے وہ ایک لاکھ پاؤنڈ رکھی گئی ہے محمد آمیر حارس راؤف نسین شاہ کی جو ریجسٹر پرائس رکھی گئی ہے اس کو ساٹھ ہزار پاؤنڈ رکھا گیا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی اماؤن جو ہے ان پلیئرز کو دی جاری ہے اور ان کی کتنی پاکستانی پلیئرز کی بڑی ویلیو ہے اس کے علاوہ اگر بڑے بڑے پاکستانی پلیئرز کے نام بتا دوں میں آپ کو بتاؤں جو ان ستامن پلیئرز میں شامل ہیں ان میں ساناللہ جنام شامل ہیں آقف جاوید محمد حارس محمد حسنین سائم ایوب عبرار احمد عاصف علی عمر اکمل سرفراز احمد اماد اماد وسیم شرجیل خان امام ملحق وحاب ریاض رومان رئیس شویب مقصود شان مسود عبداللہ شفیق کامران غلام اور اس جیسے بہت سے پاکستان کے ٹاپ کے پلیئرز جو ہیں وہ ان نے خود کا نام جو ہے وہ ہندر کی ڈرافٹنگ کے لیے ریجسٹر کروا لیا ہے تو یہ سارے جو پلیئرز جو پک کیے جائیں گے وہ آپ کو اگرس میں اپنی اپنی ٹیموں کی طرف سے آپ کو ہندر لیگ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ بھی پاکستان کے یہ ہندر کا تیسرا جو ہے وہ سیزن ہونا ہے اور یہ پاکستان کے لیے باعثے جو ہے وہ باعثے فہر یہ بات ہوگا کہ پاکستان کے اتنے بڑے بڑے پلیئر جو ہیں وہ اس میں پارٹیز پیٹ کر رہے ہیں ان کی اتنی اتنی زیادہ مانگا اور ان کو اتنے پیسے جو ہے مو موانگے پیسے جو ہے وہ ٹیمز پے کرنے کو تیار ہیں پی ایس ایل نائن سے پہلے ہی جو ہے پی سی پی کے چیرمن نجم سیٹھی نے جو ہے وہ پی ایس ایل میں ٹیمیں جو ہیں وہ بڑھانے کا فیصلہ کر دیا اور پاکستانی ساری قوم کو خوشحبری سنا دیا ہے کہ پی ایس ایل نائن جب جو ہوگا تو وہ چھے ٹیمز کے ساتھ نہیں ہوگا وہ آٹھ سے دس ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہوگا نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ میرا جو تھا وہ میرے پہ بڑا پریشر ہے اور لوگ جتنا انٹرسٹ دکھا رہے ہیں پی ایس ایل میں اور جتنی پی ایس ایل کی ڈیمانڈ ہے تو اگر آپ دس ٹیمز بھی جو ہیں وہ بھی اگر اناؤنس کریں تو وہ بھی ہاتھوں ہاتھ ڈک جائیں گی اور یہ اتنا جو ہے پی ایس ایل کا کریز ہے اور ان کا کہنا تھا کہ میری جو ہائش ہے وہ یہ ہے کہ پی ایس ایل نائن میں دس ٹیمیں تو نہیں آٹھ ٹیمز کم ہونی چاہیے اور یہ آٹھ ٹیمیں میری ہائش ہے کہ ہوں لیکن اس میں مسئلہ ہی آ رہا ہے کہ رمیز راجہ اور احسان مانی ان نے جو پی ایس ایل کی فرنچائزز ہیں چھے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہوا ہے کہ دو سال اگلے دو سال جو ہیں کوئی بھی ٹیم جو ہے اس کا انگلویجن نہیں کیا جائے گا کیونکہ زب نئی ٹیمز آئیں گی تو پھر پرانے جو ٹیمز جو ٹیمز ہوتی ہیں ان کی برینڈ ویلیو جو ہے وہ ساری ان کی تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور لوگ نئی ٹیمز کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں نئی ٹیمز کی طرف کشش زیادہ ہوتی ہے ان کی طرف ہر بندے کی نگاہ ہوتی ہے تو یہ تھوڑی گریوینسز ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ رمیز حسن راجہ اور احسان مانی نے پی ایسی بی پی ایسی بی کی ساری فرنچائزز کو یقین دہانی کرائی تھی کہ اگلے دو سال میں پی ایسیل میں کوئی جو ہیں وہ ٹیموں کی تداد نہیں پڑھائی جائے گی لیکن نجم سیٹی نے بڑھا دیا دے دیا کہ اس ٹیموں کی جو چھے کی تداد ہے جو شروع میں جب پی ایسیل سٹارٹ ہوا تھا تو ملتان سلطان کی ٹیم نہیں تھی بلکہ صرف اور صرف پانچ ٹیموں کے ساتھ یہ پی ایسیل ہوا تھا اس کے بعد ملتان سلطان کا یہ تیسرا سال ہے اور اب جو ہے اگرے نو اور دو ٹیمیں اور شامل کرنے کی بات کی جاری ہے تو نجم سیٹی کا کہنا تھا کہ میں جو ہے وہ ساری ٹیمز کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا اور اگر ساری ٹیمیں متفق ہو گئیں تو پھر اگلے سال آپ کو آٹ ٹیمیں دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ اس کی پی ایسیل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس کی جو ہے ہائپ بہت زیادہ لوگ اس میں اتنا انٹرس لے رہے ہیں لوگ اس میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں سپانسرز ہمارے پاس اتنے ہیں کہ میرے اوپر پریشر ہے کہ آپ ٹیموں کی تعداد جو ہے اس کو بڑھائیں تو ان نے کہا کہ اگر ٹیمیں بڑھانے سے کسی بھی فرنچائز کا اگر نقصان ہوا تو وہ جو ہے پی سی بھی اس کا ذمہ دار ہوگا اور اس چیز کا کبھی امکان ہے کہ آٹھ سے دس ٹیمیں جو ہے وہ پی ایسل میں آپ کو دیکھتے ہوئے آپس میں کمپیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گی اس سے آٹھ سے دس ٹیمیں جب آگے بڑھ جائیں گی زیادہ ہو جائیں گی تو اس سے آپ کا ایک تو پی ایسل کا دورانیا بڑھ جائے گا دوسرا آپ کو انویسٹرز نئے نئے ملیں گے دوسری اس کی ہائپ زیادہ بنے گی آپ دوسرے پلیئرز کو جو ہے زیادہ پلیئرز کو پی ایسل کھیلنے کا موقع ملے گا زیادہ فوراں پلیئرز آئیں گے زیادہ اس میں انویسٹمنٹ آئے گی اس میں زیادہ اس کی برینڈ ویلیو بنے گی اور لوگ اس میں زیادہ درچسپی لیں گے بڑے بڑے مایاناس پلیئر جو ہے وہ پی ایسل کھیلنے کے لیے جو ہے وہ رضا مند کی ظاہر کریں گے اور پی ایسل کو کھیلیں گے تو اس سے پاکستان کا نام بھی سر بلنگ ہوگا اور پاکستان کا جو ہے وہ برینڈ ویلیو بھی جو ہے پی ایسل کی بھی بڑے گی اور پاکستان کی بھی برینڈ ویلیو بڑے گی نجم سے ٹھیک ہے یہ کہنا تھا کہ پی ایسل کی کام یا بھی کہ صرف ایک ہی فارمول ہے کہ پی سی بی اور فرنچائزز جو ہیں وہ آپس میں ان کے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہئے کیونکہ اگر پی سی بی اور فرنچائزز کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو اس کا نقصان جو ہے وہ پی ایسل کو ہوگا تو اگر پی ایسل کو ہم نے بڑا برینڈ بنانا ہے تو پی سی بی اور پی ایسل کی فرنچائزز کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہونے چاہئے اور کوئی بھی اگر مسئلہ پیش آتا ہے تو کبھی پی سی بی کو جھگ جانا چاہئے اور کبھی جو ہے وہ فرنچائزز کو تھوڑا کمپرومائز کا لینا چاہئے اور اس کو اسی طرح آگے سے بہتر سے بہترین بناتے چلے جانا چاہئے دوسرا ہے پاکستان کے ماینا سپینر عبد الرحمن جن نے پاکستان کی طرف سے دوزار چھے سے لے کے دوزار چودہ تک بائیس ٹیسٹ میچ جو ہیں وہ کھیلے ہیں اکتیس اوڈی میچ ان نے پاکستان کی طرف سے کھیلے اور آٹھ ٹی ٹونٹی میں ان نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے تو جو آج کل حالیہ دور میں ایشیا کا پاکستان میں ہوگا نہیں ہوگا ایشیا کا کان ہوگا کس صورت میں پاکستان ہوگا کیا کیا انڈیا آکے کھیلے گا نہیں کھیلے گا یہ بڑے آج کل تنازات کھڑے ہیں کیونکہ جے شاہ جو پریزیڈنٹ آف اے سی سی کاؤنسل ہیں اور سیکریٹری آف جو ہے وہ بی سی سی آئی ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اگر ایشیا کا پاکستان میں ہوتا ہے تو پھر انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں ٹریول نہیں کرے گی اور موسٹ لائکلی جو ab plan ہے وہ یہی ہے اسلام میں میٹنگ ہے اور موسٹ پرابلی موسٹ پرابلی جو ہے وہ یہی فیصلہ ہوگا کہ انڈیا کے علاوہ ساری ٹیم پاکستان کے پاس یہ میز بانی رہے گی اور انڈیا اپنے میچی سارے جو ہے وہ یو ای میں کھیلے گی اور انڈیا اگر فائنل میں پہنچ جو ہے وہ پاکستان میں پھر نہیں ہوگا تو عبد الرحمان کا کہنا تھا عبد الرحمان جو پاکستان کے ٹیسگ جو پلئر رہ چکے ہیں ان کا کہنا کہنا تھا کہ آپ کو انڈیا کی ہر بات ماننی پڑے گی کیونکہ انڈیا کا ایک بورڈ جو ہے وہ ایک بڑا بورڈ ہے پیسے کے لحاظ سے وہ سکسٹی تو سیونڈی پرزن ریونی جنریٹ کر کے دیتا ہے اور انڈیا کا بورڈ جو ہے وہ آئی سی سی بھی اس کے سامنے بلکل بے باس ہے کیونکہ آئی سی سی کے اندر جو سارے بندے کام کرتے ہیں وہ سارے انڈینز ہیں تو جب انڈینز سارے آئی سی سی کے آئی سی سی میں کام کرتے ہیں آئی سی سی انٹرنیشن کرکٹ کاؤنسل میں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو کوئی نیچہ دکھا سکے اور انڈیا کی بات کوئی نام مانی جائے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ہر سورج وہ انڈیا کی بات ماننی پڑے گی انڈیا چاہے پاکستان آئے یا نہ آئے پاکستان کو ورڈ کپ وہاں پہ جا کے کھیلنا پڑے گا کیونکہ جو ہے وہ بی سی سی آئی اور آئی سی سی کے اجارہ داری چلتی ہے اور آئی سی سی بھی کیا کہے گا بی سی سی آئی کو جب جو ہے آرموس جو ہے وہ آئی سی سی کے سارے میمبر جو ہیں سارے جو اس میں ورکنگ جابز کرتے ہیں وہ سارے انڈیاں ہیں اور انہیں آئی سی سی کا ایک نیا مطلب ایسے تو آئی سی سی کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل لیکن عبد الرحمن کا کہنا تھا کہ یہ غلط ہے آپ آئی سی سی کو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نہ کہیں یہ بات سارا سارا غلط ہے بلکہ آئی سی سی کا مطلب ہے کہ انڈین کرکٹ کاؤنسل تو اس انڈیا میں کافی لوگ جو ہیں وہ نراز بھی ہو گئے ہیں برہر ہر بندے کی اپنی تھنکنگ ہے اس کے علاوہ دی جو ہے آسٹریلیا ورسز انڈیا کے درمیان آج جو ٹیسٹ میچ ہے تیس سا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا پہلے دو ٹیسٹ میں انڈیا نے آسٹریلیا کو دھول چٹا دی تھی اور اب تیس سا ٹیسٹ آج شروع اس کا پہلا دن تھا لیکن آسٹریلیا انڈیا نے ٹاس جیت پر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور آسٹریلیا کی بولرز نے کیا بولنگ کی ہے کمال کی بولنگ کی ہے اور ان کے حاصل کا جو میتھیو کونی من ان نے کمال کی بولنگ کی ہے نو اوورز کی ہیں سولہ رن دی اور پانچ بڑی وکٹ جو ہیں وہ حاصل کی ہیں اور نیتھن لیون نے گیارہ شارعہ دو اوورز میں پینتیس رن دے کے تین وکٹ حاصل کی ہیں اور مرفی جو ہیں ان نے ایک وکٹ حاصل کی ہے انڈیا کی طرف سے کوئی بھی بیٹسمن جو ہے وہ ففٹی بھی سکور نہیں کر پایا ایون تھرٹیز میں بھی کوئی پلیئرز نہیں گیا اور انڈیا اپنی پہلی ایننگ میں تینتیس شارعہ دو اوورز میں ایک سو نو پہ پوری ٹیم انڈیا کی جو ہے وہ اوٹ ہوگی ہے اس میچ کا بڑا چرچہ چل رہا تھا کہ جو ویرات کو لیا وہ سو مارے گا فلانا سو مارے گا فلانا یہ کرے گا شومانگیل اور راہول کے سپاٹ کو لے کے کافی جو ہے یہ بات چیت ہو رہی تھی اور کافی متا کھڑا ہوا تھا لیکن آج جب میچ شروع ہوا تو شومانگیل جو ہیں وہ صرف اور صرف اکیس رن بنا کے اوٹ ہوگے روہد شرما جن کی فٹنس جو ہے وہ مسائل کھڑے ہو رہے ان کو وہ بارہ رن پہ اوٹ ہو گئے اور انڈیا کی طرف سے ٹاپ سکورر جو ہے وہ کولی کے ورات کولی رے جن نے بائیس رن سکور کیے بہارت نے سترہ سکور کیے امیش یادو نے سترہ سکور کیے اس کے علاوہ شاید پندرہ میں بھی کوئی جو ہے وہ کھلاری انکلون نہیں ہوئے پایا اور اسی وجہ سے کوئی تھرٹی کوئی بیٹسمنٹ تھرٹیز میں بھی نہیں پہنچا ہے اسی وجہ سے انڈیا کی پوری ٹیم جو ہے وہ صرف اور صرف ایک سو نو رن پہ اوٹ ہو گئی ہے اور اس میں آسٹریلیا کی خوبصورت بالنگ کا ہاتھ تھا کیونکہ آسٹریلیا کے جو ہے وہ نیتھن لیون نے تین وکٹس حاصل کی ہیں مرفی نے ایک وکٹس حاصل کیا میتھیو کونیمن انہیں آج نو ورس کی ہیں سولہ رن دیئے اور پانچ اہم وکٹس جو ہیں وہ انڈیا کی حاصل کی ہیں اسمان جو ہے دوسری طرف آسٹریلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے سینتالیس رن کی جو ہے وہ لیڈ حاصل کر لیا اور آسٹریلیا کی ٹیم پہلے دن کے احتام تک وان فیفٹی سکس فار فور جو تھا وہ رن بنا پائی تھی اور اس میں نمائیہ رنز ابھی تک بنائے ہیں اسمان خاجہ نے جو ساٹھ رن بنا کے آؤٹ ہوئے اور لبوس چنے انہیں اکتیس رن بنائے اور سمیت جو کی کیپٹن بھی ہیں وہ انہیں چھپیس رن بنائے ہیں اور انڈیا کی طرف سے جو چار وکٹس لی ہیں وہ آپ کو تعریف کرنی پڑے گئے جدیجہ کی جس طرح کی آج کل فارم لگی ہوئی ہے وہ آج کل تباہی پھیل رہا ہے پہلے دو ٹیسٹ میچ میں بھی اس نے تباہی پھیلی ہے پہلے حاصل پہلے ٹیسٹ میں تو جدیجہ نے تباہی پھیل دی تھی ایک اننگ میں تین چار وکٹس دوسری اننگ میں پانچ وکٹس تو بڑی کمال کی جو ہے وہ پرفارمنس دکھائی تھی جدیجہ نے اور سپنر جو ہیں وہ انڈیا میں اپنا جو اپنا جادو ہے وہ جگہ رہے ہیں اور جدیجہ نے آج پھر جو ہے اپنا جادو اس طرح جگہ ہے اور چوپیس اوورز کی ہیں ترے سٹھ رن دی ہیں اور اسٹریلیا کی چار جو اہم وکٹس ہے وہ اس جدیجہ نے وہ حاصل کی ہیں تو انڈیا کو سنتالیس رن کے لیڈ مل گیا اسٹریلیا کی طرف سے اسٹریلیا پہلے اننگ میں کتنی لیڈ دے پاتا ہے اور کتنے رن مزید بنا پاتا ہے جو کہ انڈیا کے لیے دوسری اننگ میں بنانا مشکل ہو جائے اور اس ٹیسٹ کا بھی لگ تو یہی رہ جیسے پہلا دن گزر ہے کہ اس کا فیصلہ لازمی ہر سورج جو ہے میبھی اس کا بھی تیسے یا چوتے دن ٹیسٹ میچ کا فیصلہ ہو جائے تو بڑا سوال یہ ہے کہ اسٹریلیا کی ٹیم اب کتنا مزید جو ہے ٹوٹل انڈیا کو دے پاتی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا کیا دوسری انڈگ میں وہ خسارہ پورا کر پاتی ہے کہ نہیں کر پاتی اور کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو پہلی ٹیم پہلی دفعہ ان نے پوچھ نہیں کیا ہوتا اور وہ دوسری ٹیم میں اتنا ایکسٹر آڈیم پرفارم کر دیتے ہیں کہ وہ سب حیران و پرشان ہو جاتے ہیں اور اس کی جو تازہ مثال ہے تازہ سب سے تازہ مثال ہے وہ نیوزیلینڈ ورسیز انگلینڈ کے درمیان ٹیس میں آئی تھا جو کہ نیوزیلینڈ صرف اور صرف ایک رن سے وہ جو ٹیس میچ ہے وہ جیت لی ہے اور اس میچ میں نیوزیلینڈ نے پہلی انڈگ میں صحیح فلوک بیٹنگ کی اور دوسری انڈگ میں انہیں اتنی کمال کی بیٹنگ کی کہ انگلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ دوسری انڈگ میں جو ان کی لیڈ تھی اس کو پورا نہیں کر پائیں اور نیوزیلینڈ کو ایک جو ہے وہ رن سے جیت حاصل ہوگی تو کیا انڈیا اسٹریلیا کی پہلی ایننگ کا حسارہ پورا کر پائے گا نہیں کر پائے گا اس کو مزید کتنی دلیٹ دے پائے گا اور انڈیا کے بولرز کیا انڈیا کو جتوا پائیں گے یا نہیں جتوا پائیں گے یا پھر آسٹریلیا جو ہے وہ پہلا ٹیسٹ انڈیا میں جیتنے جا رہا ہے یہ اب جو ہے ایک بڑا سوال ہے تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ